لہور اس عمر پہ یہ حال دا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کافی ٹائم تک پیچھا کرتا رہا اچھا متاثرہ گاڑی کے جو ڈرائیور تھے حسنین اس نے کئی بار گاڑی کی سپیڈ تیز کی کہ وہ پیچھا چھوڑ دے پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وائی بلاک نالے پر متاثرہ گاڑی کے ڈرائیور حسنین نے گاڑی رو کر افنان کو ڈانٹا اور پھر حسنین کے والد نے بھی دوسری گاڑی سے سمجھایا کہ پیچھا مت کرو لیکن اس کے باوجود افنان حالکہ اس کی عمر دیکھیں لیکن اس کے حرکتیں دیکھیں کہ دھمکیاں دیتا رہا گالیاں دیتا رہا اور میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ ڈیفنس میں گاڑی اب کیسے چلاتے ہو اور پھر حسنین اپنی بہن اور بیوی کو لے کر آگے نکلا تو ملزم نے دوبارہ پیچھا کیا اور پھر اس کے بعد اس نے گاڑی گھما کر خواتین والی گاڑی سے ٹکرا دی اچھا حادثہ جب یہ ہوا تو آپ یہ سوچیں کہ یہ اکیلا نہیں تھا یہ لڑکا اس کے ساتھ چار افراد ملزم کو چھڑانے کے لیے وہاں پر پہنچے تھے لیکن لوگوں کا غصہ دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگ گئے یعنی کہ یہ سٹوری بہت ہی مختلف نکلی ہے اور یہ کافی کامن وہاں پر چیزیں ہیں آپ عمر دیکھیں اس کی اور اس کی صفاقیت دیکھیں اور اس کی گھٹیا حرکتیں دیکھیں اگر یہ بتائیں یہ ساری ڈیٹیل جو سامنے آئی کہ اصل واقعہ کیا تھا یہ فیملی بتا رہی ہیں متاثرہ فیملی کے جو فرد بچے ہیں وہ بتا رہے ہیں بل ڈیفینس کے علاقے میں یہ واقعہ آیا تھا جس میں یہ چھ افراد جانباک ہو گئے تھے تو یہ ملزم جو افنان تھا اس کے بارے میں پنجاب حکومت نے یہ تحقیقات کی ہیں نگران وزیراعلا محسن نکلی نے اس میں بقاعدہ جسپی رہی ہے اور اس مقدمے کو پولیس کو اس کی تفتیش کرنے کا کہا تھا اور اس میں دہشت قردی کی دفعات لگانے کی حدایت کی گئی ہے کیونکہ پولیس نے پہلے تو اس کو اتفاقیہ حادثے کا نام دیا پھر اس کے بعد اس کو قتل کا مقدمہ درد کیا تو متاثرہ فیملی ہے بھی وہاں تک پہنچی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ روڈ ایکسیڈنٹ نہیں ہے یہ ٹارگٹ کلنگ تھی جس کے بعد انہوں نے کہا تھا یہ ملزم کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے اور یہ حادثہ جو ہے یہ ایک پلینٹ تھا یہ اتفاقیہ نہیں تھا تو اس پر جو ہے یہ تحقیقات سامنے آئی ہیں کہ کم عمر ڈریور افنان اس حادثے سے قبل جامعہ کفرات کے ساتھ اس کی جڑپ ہوئی تھی افنان وائی بلاک سے گاری میں بیٹھی خواہدین کا کافی دیر تک پیشہ کرتا رہا متاثرہ گاری کے ڈریور افنان نے کئی بار گاری کی سپیڈ پیس کی تاکہ افنان جو ہے وہ اس کو چھوڑ دے لیکن اس نے پیچھا نہیں چھوڑا حکومتی جو تحقیقات کے ندیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزم افنان نے گاری کا پیچھا نہیں چھوڑا اور مسلسل خواہدین کو حراسہ کرتا رہا اچھا لیکن مجھے ایک چیز بتائیں مزر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ چکر تھوڑا سا مجھے سمجھنے چکا سنوں ایک تو کیا وہ اکیلہ تھا کیونکہ یہاں پر یہ بھی آئی جو میں نے پڑھا بھی ہے کہ چار افراد ساتھ تھے الگ سے وہ اس کو چھوڑانے کے لیے بھی آئے تھے اچھا اس کم عمری میں وہ ان خواہدین کو حراسہ کرتا رہا ان کو فالو کرتا رہا یہ تھوڑا سو مجھے سمجھائیے گا اس سارے کانسپٹ کے حوالے سے دیکھیں ستی ساتھ یہ جو نوجوان تھا یہ نو دولتیہ نوجوان ہے امیرزادوں کی بگڑی ہوئی اولاد ہے یہ گاری میں رات جب اس نے دیکھا ایک فیملی جا رہی ہے تو اٹھکیلیاں کرتے ہوئے موج مستیاں کرتے ہوئے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ان لوگوں کو پیسہ کھلا ہوتا ہے گھر سے والدین نے گاڑی دی ہوتی ہے پہلے جو یہ بات تھی جو پولیس نے وہ ریپورٹ درج کی ہے اس میں شخص کو اکیلا ہی بتایا گیا تھا کہ وہ آیا ہے اور یہ حادثہ ہوا ہے اور وہ بہت ہو گیا لیکن اس کے بعد متاثرہ فیملی کے لوگوں نے بقیدہ اس پر اتجاج کیا اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ پتا چاہے اس کو قتل کا مقدمہ لیکن اس کے بعد اب جب پنجاب حکومت کے علم میں یہ بات آئی ہے اور وہاں تک بات پہنچیا تو اب یہ تفدیش کے نتیجے میں پتا چلا ہے اب تک ہی یہ اطلاعات ہے کہ اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے اس کے کچھ دوست بھی تھے اور یہ ساتھ وہاں پر جو ہے جو ان کو حراسہ بھی کرتا رہا اور ان کا پیچھا بھی کرتا رہا تو اب بات جو یہ ہے کہ اب تک ہی جو تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ اس میں نہیں تھا اتفاقیہ حادثہ نہیں تھا اور اس کے بعد اس نے جب اس کی نہیں رکے تو اس نے پھر گاری وہاں پر چاہ کے دے ماری ہے جس کے بعد وہ لوگ جو ہے وہ پوری گاری کی جو پوری فیملی تھی وہ موت کے موہ میں چلی گئی ہے تو اب مزید اس کی جو تحقیقات ہوگی پھر بات سامنے آئے گی کڑیوں سے کڑیاں ملیں گی پھر پتا چلے گا کہ اصل باقیہ کیا تھا اب تک تو جو یہ ذرائع کے حوالے سی بات سامنے آئی ہے کہ پنجاب حکومت نے اس میں دلچسپی لی ہے اور اس کو بقیادہ آئی جی پولیس جو ہیں کیپٹن ڈاکٹر عثمان انور ان سے جو ہے وہ بقیادہ کہا گیا ہے کہ اس کو میرٹ پر تفریش کریں اگر یہ جان اتفاقیہ حادثہ نہیں ہے تو ذمہ داروں کو کڑیوں میں لائے جائے گا اور ظاہرے جو اس کے ساتھ اور بھی شریکت ہے ان کے بادے میں بھی پوچھ گچ ہوگی اور ان کی ڈیٹیل مزید سامنے آئیں گی دنگے سو مجھ مزہر ہمیں ڈیٹیل بتانے کے لیے